مدینہ شریف کے اندر تین چیزیں جو ہے نا وہ جنت کی ہیں ایک جگہ یہ ہے جس جگہ پر میں کھڑا ہوں ہمارے نبی پاک نے کہا تھا جو بیر غرص ہے اور یہ جنت کا کنہ ہے اور دوسری جگہ ہے جو یہاں پر روز رسول ہے وہاں پر جو جگہ ہے نا وہ بھی جنت کا ٹکڑا ہے اور تیسری جو ہے نا جبل احد پہاڑ جو ہے ہمارے نبی پاک نے کہا تھا مدینہ کے اندر تین مقام جو ہے نا یہ جنت کے مقام ہیں میں اس کا آپ کو وزٹ کرواتا ہوں یہاں پر جو ہے کنہ بھی چل رہا ہے یہاں پر لوگ جو ہے پانی بھی لے رہے ہیں میں آپ کو وہ بھی جگہ دیتا ہوں یہاں پر دیکھیں اس سیٹ پر عورتیں ہیں اور اس سیٹ پر جو ہے مرد ہیں اور یہ سیٹ جو ہے یہ کنہ ہے میں آپ کو کنہ بھی دکھاتا ہوں اور دوسری جو پیچھے وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے نبی پاک نے آرام کیا تھا وہ جگہ ابھی تک بھی پڑی ہے تو میں آپ کو مکمل ویڈیو میں ویڈیو کر رہتا ہوں ویڈیو کو آپ لوگوں نے شیئر اور لے کر دینا ہے اور نیو ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کر رہینا ہے انشاءاللہ یہ ہے وہ جگہ جب ہمارے نبی پاک آتے تھے یہاں پر اس کوئے پیرتے یہاں پر جو ہے وہ آرام کیا کرتے تھے اب جو ہے نا یہاں پر مسجد بنی ہوئی ہے بہت خوبصورت خجوروں کی جو ٹینی ہیں اس کے ساتھ بنی ہوئی کوئی پکی مطلب نہیں ہے بلکل کچھی یہ مسجد ہے کال پتھر کی جو ہے نا بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں کال پتھر ہیں اور بہتی ماشاءاللہ خوبصورت یہ زیارت ہے بہتی جو ہے نا دل کو سکون جو ہے نا یہاں پر مل رہے ہیں اور ہمارے نبی پاک جب آتے تھے تو یہاں پر جو ہے نا پھر آرام کیا کرتے تھے یہ دیکھیں جو اس کے اندر جو ہے نا وہی اثار وغیرہ رکھے ہوئے ہیں بہر تو جو ہے نا اب اور مسجد بن گئی ہے لیکن یہاں پر جو ہے نا وہی پرانے اثرات وغیرہ جو ہے نا یہاں رکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ تو یہ ساری جو ہے نا پتھر کی بنی ہوئی ہے اور اندر سے جو ہے نا مجھے بہت خوبصورت یہ لگی ہے ماشاءاللہ میں نے اندر سے جو ہے نا زیارت کی ہے اس کی تو یہ دیکھیں یہاں پر بھی کافی رش ہے یہاں پر جو ہے نا بہت زیادہ رش رہتا ہے لیکن ابھی جو ہے نا زیادہ رش نہیں ہے یہ دیکھیں تو یہاں پر جو ہے نا بہر بہت زیادے جو لوگ ہیں نا یہ دیکھیں یہاں پر بوتلیں وغیرہ بھی جو ہے نا وہ مطلب بھی بیچ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر بہت سارے لوگ جو آتے ہیں ان کے پاس جو ہے نا بوتل وغیرہ نہیں ہوتی تو پھر جو ہے نا وہ بوتل وغیرہ بھی ساتھ لے کے آتے ہیں تو تھوڑا سے جو ہے نا میں آپ کو یہ بیک سیٹ دکھاتا ہوں جہاں پر ہمارے نبی پاک آرام کیا کرتے تھے جب آتے تھے اس کونے پر یہ مسجد کباہ والا ایریا ہے مسجد کباہ کے بلکل ساتھ ہی ہے یہ کونہ جس کو بیر غرص کہتے ہیں اور یہ جنت کونہ ہے میں آپ کو تھوڑا آئیے لیڈیز ہرج ہیں تم آپ کو دکھاؤں گا یہاں پر جو نسیلی لگی ہوئی ہے کونہ کے اندر اسے جو پہلے ہیں نا تھوڑا سے میں آپ کو وہ جگہ دکھاتا ہوں جہاں ہمارے نبی پاک آرام کیا کرتے تھے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے یہ تو ویڈیو کا آپ لوگ انہیں زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے نبی پاک آتے تھے اور آرام کیا کرتے تھے اس کے اندر کچھ لوگ گئے ہوئے ہیں دوسری سیٹ پر دروازہ ہے وہاں پر میں کوشش کرتا ہوں اور اس کی چھات دیکھیں تو بالکل سادہ چھات ہے کچھی چھات ہے اور یہ جو اندر والی سیٹ ہے یہاں پر بھی سارے پتھر لگے ہوئے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ تو اب میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں پر یہ سیڑھی لگی ہوئی ہے جو اس کونے کے اندر جاتی ہے یہ دیکھیں یہ سیڑھی اس کونے کے اندر جاتی ہے وہاں سے ایک پیپ جا رہا ہے کولر کی طرف وہ سیٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ہے وہ کونہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جنت کا کونہ ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی پاک نے کہا تھا جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے اسی کونے سے غسل دینا پھر جب ہمارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تھے تو پھر حضرت ایلی آئے تھے اس کونے سے سات مشکیز پانی کے لے کے گئے تھے اور اسی کونے سے ہمارے نبی پاہ کو غسل دیا تھا دوسری سیٹ جو ہے وہ اوپن ہے میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں کیونکہ جب میں اس سیٹ پہ آیا تو میں نے دیکھا اندر تو وہ سیٹ اوپن ہو چکی تھی یہ دیکھیں یہاں پر کافی رش ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور یہاں پر لوگ پانی لے رہے ہیں دو سیٹ چلوں ہیں ایک مردوں کے لئے اور ایک عورتوں کے لئے یہاں پر کچھ لکھا ہوا ہے اس کی ملومات تو یہ بھی آپ اس کی سکرین شارٹ لے لیں یا اسے انگلیش پڑھ لیں تو یہاں پر اس کی آپ ٹرانسلیٹ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اور اس کا نام ہے بی رگرس اس کا بی رگرس اس کا نام ہے اور بیک سیٹ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی یہ سیٹ اوپن ہے یہ دیکھیں تھوڑی سی جو ہے میں آپ کو دکھا داتا ہوں کیونکہ لیڈی سے بھی رہا یہاں پر زیادی ہوتی ہیں اس وقت تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ وہ جگہ ہے یہاں پر جو ہے ایک محراب بھی بنا ہوا ہے تو یہاں پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کیا کرتے تھے اور بہت خوبصورت یہ پتھر کی جو ہے ساری بنی ہوئی ہے اور اس کی جو چھات ہے وہ بلکل کوئی پکی چھات نہیں ہے خجوروں کی جو ٹینیاں ہوتی ہیں اس کی جو ہے یہ دیکھیں اس کی جو ہے چھات بنی ہوئی ہے تو بہت خوبصورت یہ نظر آتی ہے اور مکمل جو ہے یہ مسجد پتھر کی جو کالا پتھر ہوتا ہے اس کی بنی ہوئی ہے اور یہاں سے جو میں آپ کو تھوڑا سا کونہ دکھاؤں تو بنا حدیث اس کے اوپر جو ہے یہ دیکھیں اور یہ اس کا ماشاءاللہ خوبصورت جو ہے اکشہ ہے اور یہاں سے جو ہے یہ پھر کونہ اندر والی سیٹ پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو یہ اندر والی سیٹ ہے ماشاءاللہ بہت ہی دل کو سکون ملا ہے یہاں اس کو دیکھ کے تو ماشاءاللہ یہ بہت ہی خوبصورت ہے ماشاءاللہ مجھے موقع ملا ہے کیونکہ یہ مسجد تقریباً بند ہوتی ہے تو اب یہ مسجد کھلی تھی تو مجھے بھی اندر موقع مل گیا ہے تو میں نے بھی زیارت اس کی کر لیا ہے مجھے مجھےlü